اسلام علیکم دوستو ایکسے کو ذہر کر رہی ہے اور اس کو میں نے دس برابر ہیسے میں تقسیم کر رکھا ہے جو کہ صیح سے پلس وائیب تک اور صیح سے مائنس فائیب تک ہے مطلب ہر باکس 1 ورڈ کو ظاہر کر رہا ہے صیح سے اوپر پوزیو وولٹیج 025 اور صیح سے نیچے نیگیٹیو ووٹیج 025 یہ درمیان والا ایرو ایکسس کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو وقت سے ظاہر کیا جاتا ہے ہر ایک باکس ایک سیکنڈ کو ظاہر کر رہا ہے ٹوٹل ٹوئنٹی باکس ہیں تو ٹوٹل ٹوئنٹی سیکنڈ تک ہم الیکٹرون کی حرکت کا معایزنہ کریں گے آپ ایکس اور وی ایکسس کو ایک دیوار کے کونے سے بھی مشابت دے سکتے ہیں کہ اس کے کونے میں جو نیچے والا فرش کے ساتھ لائن ہوگی اس کو آپ ایکسسس کہہ دیں اور جبکہ اوپر جو روف کی طرف یا چھت کے اوپر جا رہی ہوگی اس کو وی ایکسس سمجھ لیں اب ہم ایک مسٹر الیکٹرون لیتے ہیں جو کہ ایک ٹرین کی پٹری پر چل رہا ہے اور ٹرین کی پٹری کو ہم نے دس پراپر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے مطلب وہ وولٹری کی طرح زیرو سے پلاس وائیو اور زیرو سے مائنس وائیو تک ہے الیکٹرون ایک سیکنڈ میں ایک فٹ کا فاصلہ طے کرتا ہے تو گراپ پر دیکھیں گے کہ ایک سیکنڈ بعد ایک وولٹیج کے پوائنٹ پر ایک ڈاٹ لگا دیا جائے گا جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک سیکنڈ بعد الیکٹرون ایک وولٹ پر پہنچ چکا ہے اسی طرح جب الیکٹرون دو سیکنڈ بعد دو میٹر پر پہنچ جاتا ہے تو گراپ پر بھی ہم دو سیکنڈ کے پوائنٹ پر دو وولٹ پر نشان لگا دیں گے اور اس لائن کو ہم ملا دیں گے الیکٹرون کے تین سیکنڈ بعد تین میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس طرح وقت اور وولٹیج کے لئے سے ایک اور ڈاٹ لگا دیں گے چار میٹر تک پہنچتے ہوئے مستر الیکٹرون کو چار سیکنڈ لگ جاتے ہیں تو گراپ پر بھی چار سیکنڈ کے پوائنٹ پر چار وولٹ کے پوائنٹ کو ملا کر ایک ڈاٹ لگا کر الیکٹرون کی ملویزہ پوزیشن کو ظاہر کیا گیا ہے اب الیکٹرون اپنی پوزیٹیو کی میکسیمم پوزیشن جو کہ پانچ میٹر ہے ملویزہ پر پہنچ چکا ہے اور اس کو ڈاٹ کے ذریعے زیر کر کے لائن سے ملا دیا گیا ہے اب مستر الیکٹرون اپنی پوزیشن اُلٹ کر دے گا اور واپس اپنی بنادری پوزیشن پر آئے گا چھیں سیکنڈ بات الیکٹرون پلس 5 سے پلس 4 تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو آپ گراپ کے مدد سے دیکھ سکتے ہیں مستر الیکٹرون کو پلس 4 سے پلس 3 پر آتے ہوئے سات سیکنڈ لگتے ہیں اس کو ہم گراپ پر زہر کرتے ہیں سات سیکنڈ پر پلس 3 پر ایک ڈاٹ لگا کر اس کو ہم لائن کے ذریعے ملا دیں گے مستر الیکٹرون اپنا سفر طے کرتے ہوئے پلس 2 پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو گراپ پر ایک اور پوائنٹ پر زہر کیا گیا ہے پلس 2 سے پلس 1 تک الیکٹرون کو پہنچتے ہوئے 9 سیکنڈ لگ جاتے ہیں اور اس کو ہم گراپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ 9 سیکنڈ کے مقام پر پلس 1 پر ہم ایک ڈاٹ لگائیں گے اور اس کو اپس میں ملا دیں گے اب بھی الیکٹرون دوبارہ سفر پر پہنچ چکا ہے مطلب اپنی دوبارہ اصل احرط پر پہنچ چکا ہے اور 10 سیکنڈ بعد یہ 0 سے سٹارٹ ہوا تھا اور دوبارہ 0 پر پہنچ چکا ہے اب سفر سے الیکٹرون اُلٹ سمت میں چلے گا یعنی کہ مائنس 1 میٹر پر جائے گا اور یہ کام 11 سیکنڈ میں مکمل ہوگا اور اس کو آپ گراف پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ مائنس 1 کے مقام پر 11 سیکنڈ پر آپ کو ایک ڈاٹ نظر آئے گا اور اس کو ہم نے اپس میں ملا دیا ہے الیکٹرون اُلٹ سمت میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور 12 سیکنڈ میں مائنس 2 میٹر پر پہنچ جاتا ہے اور گراف پر بھی ہم 12 سیکنڈ پر مائنس 2 وولٹ پر ایک نشان رکھائیں گے اور اس کو آپس میں ملا دیں گے جو کہ اس وقت الیکٹرون کے پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہوگا اسی طریقے سے الیکٹرون اُلٹس ڈریکشن میں اپنا سفر مائنس 5 تک جاری رکھے گا اور ہر پوائنٹ پر اس وقت اور وولٹری کے لئے اسے نشان لگا کر ہم لائن لگا کر ملا دیں گے اب یہاں پر مسٹر الیکٹرون اپنی پوزیشن دوبارہ تبدیل کرے گا مطلب کہ مائنس 5 سے دوبارہ 0 تک جائے گا اور یہ مائنس 5 سے لے کر مائنس 4 تک 16 سیکنڈ میں پہنچے گا اور اس کو ہم نے ایک لائن کے ذریعے شو کر دیا ہے جیسے کہ گراف پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ الیکٹرون کا یہ جو سفر ہے یہ اسی طرح دوبارہ 0 پر جا کر ختم نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ مسلسل شروع رہے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرون 0 سے پھر پلس 5 تک گیا ہے اور پھر واپس 0 پائنٹ پر پہنچا ہے ہاں سائیکل کمپلیٹ کیا ہے اس نے پھر دوبارہ 0 سے مائنس 5 پر گیا ہے اور پھر دوبارہ یہ واپس 0 پائنٹ یعنی کی انیشل پائنٹ پر آئے گا اسے ایک اور سائیکل کمپلیٹ کرے گا تو یہی سائیکل سائن ویف کراتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے تین سوالات کے جوابات ملکی ہوں گے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ سائن ویف کیسے بنتی ہے اور الیکٹرون کیسے موف کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں فرکنسی کی جانب فرکنسی کی تعریف ہے ایک سیکنڈ میں سائیکل کی تعداد تو سوچیں اور بتائیں کہ اس میں کتنی فرکنسی ہے سائن ویف کی تو یہ ہے 0.02 ہرز مطلب کہ 1 سائیکل پر 20 سیکنڈ یعنی کہ 20 سیکنڈ میں ایک سائیکل گزر رہا ہے تو فرکنسی ہوگی آپ کی 0.05 ہرز یہ صرف آپ کے ڈاؤٹ کلیر کرنے کے لئے تھا لیکن آرٹرنیٹنگ کرنٹ کی فرکنسی 50 ہرز ہوتی ہے مطلب کہ 50 سائیکل فی سیکنڈ مطلب کہ ایک سیکنڈ کے اندر اس طرح کے 50 سائیکل پنتی ہیں یعنی کہ الیکٹرون اس طرح سے 50 ٹائم آگے پیچھے موف کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے مزید ایسی اینیمیشنز کے لئے آسان طریقے سے سمجھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ نکے پان